تیرے رب کا ہاں پہ نہیں ہے تو تیرے شان جلال جلال ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربا حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جاری اور ساری ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو مزید سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے ساتھ ہی آپ کیو ٹی وی کی خصوصی ٹانسوشن ملائزہ فرما رہے ہیں اور ہمارا پرگرام بھی جاری ہے خصائص مؤمنین کے عنوان سے آج ان شاء اللہ تعالی ہم سور بنی اسرائیل کی چار آیات کا مطالع کریں گے سور بنی اسرائیل آیات چھبس تا انتس اس مقام پر مال کے حوارے سے چند بڑی قیمتی ہدایات عطا کی گئیں اور یہاں اس مقام پر اہل ایمان سے اللہ تعالی نے کچھ مطالبات کیے ہیں اور کیا معاشرتی ہدایات ہونی چاہیئے وہ عطا کی گئیں ہیں کیا سوشل ویلیوز ہیں جو اللہ تعالی ایمان والوں کے ہاں پروان چڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں ان کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے آئیے آج کا مطالع شروع کرتے ہیں سور بنی اسرائیل آیت امبر چھبس سے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا پہلی بات رشتدار کو اس کا حق ادا کرو گزشتہ ایک پروگرام میں ماباپ کی حقوق کا بیان آ چکا اسی سور بنی اسرائیل کی آیت امبر تیس چوبیس اور پچیس کی روشنی میں اب ماباپ کے بعد قریبی رشتداروں کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کا حق ادا کرو اتنا پیارا انداز ہے اس مقام پر فرمائے کہ رشتدار کو اس کا حق ادا کرو اگر تمہیں اللہ نے مال زیادہ دیا اور اس کو کم دیا تو اس کا بھی امتحان ہے تمہارا بھی امتحان ہے اس کا سبر کا امتحان تمہارا شکر کا امتحان ہے نا اور تم اگر زائد مال میں سے کچھ دے رہے ہو تو احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کا حق اور اپنا فرض ادا کر رہے ہو اللہ اکبر جب بندہ اپنا فرض سمجھ کر ادا کرے گا تکبر آئے گا احسان جتائے گا کسی کو قطعا نہیں یہ بڑا پیارا اپیرنگ انداز اس مقام پر وَآَتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اور رشتدار کو اس کا حق ادا کرو وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِينَ اور مسکین کو بھی ایسے محتاج لوگ جو معاش کی دوڑ میں پیشے رہ گئے اور جیسے کہ آج کن ہمارے حالات ہیں فینانشل کرائسس بھی ہیں ہیڈز نوٹ کا گروپ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو جو محتاج ہیں ان کی حاجت کو پورا کرو وَابْنَ السَّبِينَ اور مسافر کی بھی حاجت کو پورا کرو بعد اوقات اس شخص اپنے علاقے میں مالدار ہے کسی اور علاقے میں گیا لٹ گیا نقصان ہو گیا اور اگر محتاج ہو گیا حاجت مند ہو گیا تو اس مسافر کی بھی مدد کرو یہ تو دینے کی بات آگئی یعنی حقداروں کو دینے کی بات آگئی مال کے صحیح استعمال کا ذکر آگیا آگے شاد ہوا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرَ اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ تبذیر کا لفظ آیا تبذیر کا مطلب ہے فضول خرچی کرنا مال بیجا خرچ کرنا بلا ضرورت خرچ کرنا آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہم بعد اوقات تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پانی کی طرح پیسے کو بہایا جاتا ہے اور خرچ کرنے کے نئے طریقے سوچے جاتے ہیں محض اپنی دولت کے ادھار کے لیے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرَ اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ ایمان والوں کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے مال اللہ کی نعمت ہے بشرتے کے حلال پر ملے مال حرام تو جہنم کے انگاریں حدیث شریف میں ہے حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحقہ جنت پر داخل نہیں ہوگا مال حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی مال حرام کے ساتھ عبادات قبول نہیں ہوتی تو ایمان والوں کو اگر دولت کی نعمت ملی حلال پر وَاللہ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے زائع نہیں کرنا اگلی آیت میں فرمایا آیت 27 میں سور بن اسرائیل کی اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ بے شک یہ مبذرین یہ مال کو بیجا اڑانے والے شیاتین کے بھائی ہیں استغفر اللہ مال کو بیجا اڑانے والوں کو شیاتین کا بھائی کہا جا رہا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے دو باتیں جو لوگ مال بیجا خرج کر رہے ہیں وہ شیاتین کے بھائی ہیں یہ کیوں کہا ایک رائے اس بارے میں یہ ہے کہ شیطان کا ایجنڈا ہے لوگوں کو لڑوانا ایمان والوں کو لڑوانا سورة المائدہ آیت نمبر نوے اور اکانوے میں ذکر آتا ہے شیطان کے منصوبے کے بارے میں شیطان چاہتے ہیں تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو دشمنی پیدا ہو جب ایک طرف لوگ مال کو پانی کی طرح بہاتے ہیں شادی بیعہ کے خرچے تو دیکھیں آج کلا لاکھوں کڑوڑوں کی بات ہے اور تعمیرات کو دیکھیں اور نئے نئے موڈل گاڑیوں کے اور موبائل فونز کے اور انہی حضرات کے خاندان میں لوگ کھانے کو ترستے ہیں تو ایک طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے پانی کی طرح اور دوسری طرح لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کے پاس کھانے کو روٹی موجود نہیں تو اب کیا ہوگا ایسا سے کم تری پھر چھینہ جھپتی ہوگی چوری اور ڈاکے ہوں گے لوٹ مار ہوگی قبل غارت گری ہوگی اور معاشرہ کیا اس کا انتشار کا شکار ہو جائے گا تو یہ شیاطین کے بھائی کہا گیا ان کو جو مال کو اس طرح بیجا اڑاتے ہیں کہ چند لوگوں کے لئے بہانے کا باعث ہوتا ہے اور عظیم اکثریت کے لئے وہ مصیبت بن جاتی ہے خاص طور شادی بیعہ کے خراجات اور نئی نئی رسومات کو پروموٹ کر کے اور لوگوں کو اس دھندے پہ لگانا اور جو یہ پورا نہ کر سکے وہ بیچار اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے پھر وہ بائی ہوک اور بائی کروک چاروں نہ چار پورا کرتا ہے پھر چوری بھی ہوگی ڈاکہ بھی ڈالا جائے گا خط و غارت گریبی ہوگی لوٹ مار بھی ہوگی شیطان کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہوگا فرمایا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے کیا مطلب شیطان نے تو رب کے حکم کی خلاف عرضی کی تھی نا اب جو لوگ ناجائز طور پر اپنا مال خرچ کریں گناہ کے کاموں میں اپنا مال خرچ کریں اور بیجا اپنا مال خرچ کریں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت یعنی دولت کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں شیطان کا بھائی کہا گیا ان کو استغفراللہ اس کے بعد اگلی آیت ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرمارے سورہ بن اسرائیل کے آیت امبر 28 میں اشاد ہوا وَإِمَّا تُعْلِضَنَّ عَنْهُ بَتِغَوَا رَحْمَةٍ مِرْوَبِّكَ اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑے اپنے رب کی رحمت کی امید لگانے کی وجہ سے جس کو تم لگائے بیٹھے ہو امید فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا کیا مطلب مال کے بارے میں ایک اور ہدایت دی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ تمہارے سامنے تقادہ کرتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنی حاجت کو تمہارے سامنے لے کر آتے ہیں مگر تم خود ابھی اللہ کی رحمت کے انتظار میں ہو کہ اللہ تمہارے حالات کو بہتر فرما دے تمہیں مال حطاب فرما دے تو تم ان کی مدد کرو گے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ان کے ساتھ نرمی کی بات کرو آسانی کی بات کرو اگر کسی نے ہاتھ پھیلا دیا تو نمبر ایک جھڑکنا نہیں ہے نمبر دو اگر تم خود ابھی انتظار میں تمہارے حالات اچھے نہیں تو لا حرج کوئی حرج کی بات نہیں ابھی نرمی کی بات کر لو معافی تلافی کر لو آئندہ کو کوئی ارادہ ظاہر کر دو لیکن کسی صورت بھی کسی ہاتھ پھیلانے والے کو یا حاجت کو سامنے رکھنے والے کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے یہ ایک اور اہنمائی مال کے حوالے سے عطا کی گئی ہے تو مدد کرو نہیں تو نرمی کا رویہ اختیار کرو جھڑکنے کی اجازت نہیں آج کر ہم کہتے ہیں جناب وہ ڈیزرونگ نہیں ہے تو بھائی ڈیزرونگ نہیں ہے حقدار نہیں تو نہ دیں یہ کس سے کہا کہ جھڑکنا شروع کر دیں اور یاد رکھیے بزرگوں نے سمجھایا جس دن اللہ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ تم ڈیزرونگ ہو کے نہیں اللہ اکبر جس دن اللہ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ تم ڈیزرونگ ہو کے نہیں اس دن کیا حشر ہوگا ہمارا تو جھڑکنے کی اجازت نہیں تم انتظار میں ہو اللہ کی رحمت تمہیں ملنے والی ہے تمہیں مال ملنے والا ہے ابھی نرمی کا رویہ اختیار کرو معافی تلافی کر لو آئندہ کا کوئی ارادہ کر لو لیکن بد کلامی نہ کرنا جھڑکنا نہیں اگلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تنبر انتیس مال کے بارے میں ایک اور قیمتی ہدایت اشاد ہوا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَىٰ عُنُقِكَ اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بلکل بان کرنا رکھو کیا مراد ہے کنجوس نہ بن جاؤ وَلَا تَبْسُتَهَ كُلَّ الْبَسْتِ اور نہ بلکل اس کو کھلا چھوڑ دو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا کہیں ایسا نہ ہو جاؤ کہ تھکے ہارے اور ملامت زدہ ہو کر بیٹھے رہو یہ ایک اور رہنمائی اور ہدایت عطا کر دی گئی کہ نہ بلکل ایسے کنجوس بن جاؤ کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اور تم نعمت کو استعمال نہیں کر رہے یہ بھی ناشکری ہے قرآن تو کہتا ہے نا سورة الدحا میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جو نعمت اللہ سبحان و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی اس کا اظہار کرو اللہ نے نعمت دی ہے مال دیا استعمال کرو جائز حاجات کو پورا کرو ایسے کنجوس بھی نہ بن جاؤ کہ اللہ کی جائز نعمتوں کو استعمال نہ کرو یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ایسا بھی ہاتھ تمہارا کھولا نہ ہو جائے ادھر دے دیا ادھر دے دیا اس نے مانگا اس کو دے دیا اس نے مانگا اس کو دے دیا جوشمہ کے کام تو کر لیا اگلے دن کیا ہوگا تھکے ہارے بیٹھ جاؤ گے ملامت زدہ ہو جاؤ گے سارا نکال دیا اور پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے یہ دوسری انتہا ہے اس سے بھی روکا گیا اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بندہ مفلس نہ ہو جائے بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بندہ مفلس نہ ہو جائے تو نہ کنجوس بنو کہ جائز نعمتیں ان کا بھی حصول نہ ہو رہا ہو نہ ایسا ہاتھ تمہارا کھلا ہو جائے کہ سارا ہی دے ڈالو اور کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے نہیں ہمارا دین اس معاملے میں اس مقام پر اعتدال کے رویے کا ذکر فرماتا ہے میانہ روی کی تلقین فرماتا ہے نہ کنجوسی کی انتہا نہ ہاتھ کھلا چھوڑ کر سارا دے دینا اس کی انتہا کا معاملہ یہ چار آیات ناظر کرام سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 27 28 اور 29 ہم خصائص مؤمنین کو ہی سمجھ رہے ہیں یہ معاشرتی ہدایات ہے جو قرآن عطا فرمارا ہے یہ مال کے بارے میں ہدایات ہے جو قرآن عطا فرمارا ہے اور عطا کی جارہی ہیں ایمان والوں کے لیے کہ وہ ان تاریمات پر ان تقادوں پر عمل کریں ہم نے آج سمجھا کہ رشدار کو اس کا حق ادا کرو بڑا پیارا انداز تمہارا فرد ہے اور اس کا حق ہے جو تم نے ادا کرنا ہے رشدار کو اس کا حق ادا کرو مسکین کو اس کا حق ادا کرو اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو یہ دینے کی بات کی جا رہی ہے مال خرش کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور رمضان کا مہینہ جب ہم خود بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں روزے کی حالت میں تب ہمیں دوسروں کی حاجات کا اندازہ ہوتا ہے کیسے بھوک ستاتی ہے کیسے پیاس ستاتی ہے کیسے گرمی پریشان کرتی ہے ہمیں تو کس قدر نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں یہ احساس پیدا ہوگا تم دوسروں کو دو اور ان کا حق اور اپنا فرض سمجھ کر دو دوسری بات سامنے آئی وَلَا تُبَذِّر تَبْذِيرًا مال کو بیجا نہ اڑا نہ فضول خرچی نہ کرنا شادی بیعہ کے فضول خرچے ہندوانہ رسومات پر خرچے مغرب سے درام شدہ غلط رسومات پر خرچے نئے نئے دھندے مال و دولت کے بہانے کے ان کے خرچے یہ سارے غلط کام ناجائز کام اضافی کام فضول رسومات ان پر جو بلا ضرورت مال خرچ کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ کیا ہے یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری یعنی مال کا بہانہ ضائع کرنا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے تو اس سے بچنے کو کہا گیا پھر یہ بھی بتایا گیا کہ بے شک یہ مال کو بیجا اڑانے والے مال کو بیجا خرچ کرنے والے یہ شیعتین کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے کیوں شیعتین کے بھائی کہا گیا شیطان کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں لڑانا چاہتا ہے ہمارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو مال فضول خرچی میں اڑا رہے جو مال کو بیجا خرچ کر رہے ہیں وہ شیعتین کے بھائی ہیں اور وہ شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے دولت کو بیجا اڑانا فضول خرچیوں میں خرچ کر دینا ضائع کر دینا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے اور نعمتوں کے بارے میں کل سوال ہوگا یاد رکھئے قرآن بتاتا ہے سورة التکاثر میں ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم اور لازماً تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا یہ بھی سوال ہوگا حدیث میں آتا ہے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا تو دولت کو ضائع نہیں کرنا فضول خرچیوں میں برباد نہیں کرنا ضائع نہیں کرنا اس سے ہمیں روکا گیا پھر یہ ہدایت بھی سامنے آئی اللہ کے رسول علیہ السلام جو قرآن ہمیں آتا کر گئے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں انتظار اللہ کی رحمت کا اور ابھی تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو آسانی کی بات کہو نربی کی بات کہو غصہ نہ کرو دانڈ ڈپٹ نہ کرو جھڑکنی کی بات کسی کے ساتھ نہ کرنا اور آخری ہدایت یہ سامنے آئی میانہ روی اختیار کرو نہ ایسے کنجوس بنو کہ جائز نعمتوں پر بھی خرچ نہ کرو نہ ایسا ہاتھ تمہارا کھلا ہو جائے کہ دے دیا سارا اور کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ گیا ملامت زدہ ہو جاؤ گے تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے اس سے روکا گیا یہ چند ہدایات مال کے معاملے میں عطا کی گئیں اور اہلِ ایمان سے ان کا تقادہ کہ ان ہدایات پر عمل کریں سور بنی اسرائیل آیت نمبر 26-29 کا ہم نے مطالعہ کیا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان معاشرتی ہدایات پر اور تقادوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا اد الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطا فرمائے